السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روپش روحلی صدری ویسرلی امری وحلو لوقدتم ملسانی یفقہو قولی امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن الجوغفی مغیرہ ان کے پر دادہ تھے جو موجوسی تھے موجوسی آگ کے پجاری ہوتے ہیں خود ہی آگ جلاتے ہیں اور پھر خود ہی اس آگ کے آگے چھک جاتے ہیں اور اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں اور پھر وہ آگ بج بھی جاتی ہے اور ان کو پھر یہ جلا کے رکھنی پڑتی ہے اس کے لیے انہیں الگ محنت کرنی پڑتی ہے امام بخاری کے پر دادہ بخیرہ نے بخارہ کے گورنر جمان الجوغفی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا تو اسی لیے ان کو پھر الجوغفی بھی کہا گیا ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی لقب امام المحدثین اور امیر المومنین حدیث امام بخاری تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری کو نماز جمعہ کے بعد بخارہ شہر میں پیدا ہوئے ان کے والد بھی محدث تھے ان کی والدہ بھی بڑی نیک خاتون تھی ان کے والد نے اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کا انتظام کیا تھا ان کی کمائی میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا ان کے والد کہتے ہیں میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم شک و شبہ والا پاتا ہوں امام بخاری بچپر میں بیمار ہوئے اور ان کی نگاہ جاتی رہی پورے نابینہ ہو گئے ان کی ماں بہت نیک خاتون تھی اب ماں کا شوق کچھ اور تھا کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں لکھاؤں گی اور اس کو علم دوں گی کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی دولت علم ہے لیکن ہوا یہ کہ وہ نابینہ ہو گئے اور ان کی ماں کو بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے دن رات دعائیں کرنی شروع کی بہت عبادت گزار تھی اور روتی تھی اپنے بچے کے لیے کہ یا اللہ میرے بچے کو نگاہ دے دے تو ہوا یوں کہ انہوں نے اپنے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قصد سے رونے اور دعا کرنے کو قبول فرما لیا اور تمہارے بیٹے کی بنائی واپس لے آئے اب ہوا یہ کہ امام بخاری چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی ان کی والدہ نے باقی خرچے خود اٹھائے لیکن انہوں نے جو اہم ترین کام تھا کہ بچے کو پڑھانا انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے پہ لگا دیا اور ان کی تربیت بھی خود ہی کی امام بخاری کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ان کے دل میں حفظ حدیث کا شوق پیدا ہو گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو حفظ حدیث کا شوق کب سے لگا وہ کہنے لگے جب میری عمر دس سال یا اس سے بھی کم تھی تو مجھے حدیثیں یاد کرنے کا شوق لگ گیا تھا دس سال کی عمر کے بعد میں مکتب سے فارح ہوا اور محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا بڑے بڑے علماؤ کے پاس ابھی وہ بچے ہی تھے ابو عمر سلیم کہتے میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا ایک محدث ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو ستر حدیثیں زبانی یاد ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ اس سے ملا اور کہا تم ہو جو کہتے ہو کہ مجھے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں امام مخاری نے کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اور جس حدیث کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں گے خواہ وہ صحابی سے روایت ہو یا تابعی سے میں اکثر کی تاریخ پدائش تاریخ وفات اور ان کے رہنے کی جگہ بتا سکتا ہوں وہ کون تھے ہر حدیث میں جو راوی آتے ہیں کہ یہ سند لکھی ہوئی ہے میں ان سب کے بارے میں بتا سکتا ہوں امام مخاری نے اتنی اچھی طرح حدیثیں یاد کی تھی کہ جب وہ کسی شیخ کے حلقے میں بیٹھتے کسی محدث کے جو حدیثیں بیان کر رہا ہوتا تھا تو ان کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتے کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور وہ امام مخاری کے سامنے اپنی کتابیں پیش کرتے تھے کہ آپ ہماری غلطیوں کی اصلاح کر دیں اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے ایسا پکا علم تھا ان کا اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے علم صرف ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آتا اس کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے اور اسے قبر تک لے جائیں کہ کیامت تک روشنی ہو جائے امام مخاری جب سولہ سال کے ہوئے تو حج کے لئے روانہ ہوئے حج کے بعد طلب علم کے لئے مکہ میں رک گئے علم حاصل کرنے کے لئے مکہ سے علم حاصل کر کے انہوں نے مدینہ کا رکھ کیا وہاں سے علم حاصل کیا اسی سفر میں انہوں نے مدینہ میں اپنی کتاب التاریخ القبیر کا مسودہ چانی راتوں میں لکھا کیونکہ ان کی نگاہ ماں کی دعا کی وجہ سے اتنی تیز ہو گئی تھی کہ چاند کی روشنی میں بھی کتاب لکھ لیتے تھے اس سفر میں امام بخاری آٹھ بار بغداد گئے اور ہر بار امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے وہ انہیں بغداد میں رہنے پر امادہ کرتے کہ یہی پر رہ جائیں لیکن امام بخاری مسلسل سفر کرتے رہتے خرسان عراق کے سارے شہر حجاز شام مصر بغداد کئی بار گئے جب بھی انہیں پتہ چلتا کہ کسی شہر میں کوئی بڑا عالم موجود ہے تو پھر یہ وہاں چلے جاتے کئی محدثین نے ہزاروں میل کا سفر پیدل کیا چل چل کے جوتے ختم ہو جاتے تھے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے پاؤں پہ کپڑا لپیٹ کے چلتے تھے لیکن عالم سے باز نہیں آئے علم لیتے رہے کیوں کہ ان کو پتہ تھا یہ زنگی ہے یہ خزانہ ہے امام یحیع بن کسیر کہتے ہیں کی راحت سے نہیں ملتا امام بخاری کہتے ہیں حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں ایک سال تک لوگوں سے بلکل الگ تھلگ ہو کے رہا اس دوران حدیث لکھنے میں مجغول رہا یعنی جب لوگوں سے سیکھ لیا ادھر ادھر سے سیکھ لیا سارا اکھٹا کر لیا اب انہوں نے کتاب لکھنی شروع کر دی کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے ایک سال تک لوگوں سے ملنا کہیں آنا جانا روک دیا چھوڑ دیا کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں یا سفر بہت کرتے ہیں تو آپ کتابیں لکھنے کا کام نہیں کر سکتے کتابیں لکھنے کا کام میری کتابیں بھی تھی میں ہر سال حج کو جاتا واپس آ کر پھر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو جاتا یعنی نکلتے تھے تو کس لیے حج کرنے کے لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اسی شیوخ یعنی استادوں سے حدیث لکھی ہے وہ سب کے سب محدث تھے اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے دور میں ایک ہزار اسی لوگ علم سکھانے والے تھے بڑے پائے کے لیول کے عالم تھے آج اگر آپ چاہیں کہ کچھ بخاری پڑھ لیں کچھ لوگوں سے کہیں تو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو امام بخاری سکھا سکیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں بس امام بخاری کے مشہور استاد امام احمد بن حنبل اسحاق اہویہ یہیہ ابن معین اور محمد یوسف فریابی ہیں امام بخاری سے ہر شہر کی کثیر مخلوق نے حدیث سنی ہے امام بخاری سے حدیث لینے والوں کو گناہ نہیں جا سکتا ایک ایک مجلس میں بیس بیس ہزار لوگ ہوتے تھے جو ان سے بخاری سننے آتے تھے ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق نوے ہزار لوگوں نے براہ راس ان سے بخاری سنی اور ان کے شاگردوں سے تو پتہ نہیں کس کس نے سنی مشہور آئیمہ جنہوں نے امام بخاری سے خود حدیث سنی وہ مسلم بن حجاج ترمزی نسائی ابو حاتم ابو دوہرہ ابو بکر ابن خدیمہ اب یہ اتنا کام انہوں نے کیسے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سوتے بھی کم تھے اور کھاتے بھی کم تھے ہمارا زیادہ وقت کھانے پینے میں گزرتا ہے اور جب ایک دفعہ یہ سسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اتنا انجوائی کرتے ہیں کہ پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاری کے ساتھ تھا وہ رات کے آخری حصے میں تیرا رکعت نماز بھی پڑھتے تھے تحجد بھی پڑھتے تھے کھانے میں بھی سادگی تھی ایک دفعہ امام بخاری رحمت اللہ بیمار ہو گئے تو ان کا جو کارورہ تھا سپیسیمن جو ٹیسٹ کے لیے یورین وغیرہ بھیجتے ہیں وہ جب ڈاکٹر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسٹینز کے مانگز ہوتے ہیں جو درویش ہوتے ہیں جو سالن استعمال نہیں کرتے یہ تو ان کا کارورہ ہے یہ کون ہے جس کا یہ کارورہ ہے تو امام جب طبیبوں سے پوچھا گیا کہ ان کا علاج کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سالن سالن کھلائے ان کو انہوں نے کہا میں نے علاج ہی نہیں کرانا کیونکہ ایسا علاج جس سے میرے کام میں رکاوٹ آئے میرے پڑھنے پڑھانے میں رکاوٹ آئے مجھے نہیں چاہیے کبھی امام بخاری پہ ایک روٹی بھی نہ ملتی نہ ہی کھانے کا ٹائم ہوتا البتہ کچھ بادام کھا لیتے کیونکہ پڑھنے پڑھانے والوں کو بادام زیادہ فائدہ دیتے ہیں بجائے روٹی کے پھر یہ مسالے والے بھونی ہوئی چیروں سے بھی پرہیز کرتے تھے مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے عدب والے تھے ایک دفعہ مسجد میں کسی نے تن کا پھینک دیا انہوں نے چپکے سے اٹھا لیا کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا جو روایت کرتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ امام بخاری جب لوگ اپنے کام میں مشغول تھے انہوں نے چپکے سے تن کا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور جو مسجد سے باہر گئے ان کو پیچھے دیکھ رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں تو باہر جا کر پھینکا ہم علم کی جگہوں کا کتنا احترام کرتے ہیں غیبت سے بری تھے امام بخاری کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی وہ کہتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ کسی کی غیبت کرنے پر مجھے نہیں پکڑے گا علم حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے والے تھے ایک دفعہ ایک استاد کے پاس گئے آدم بن ابی عیاس کے پاس تو ان کا زادے راہ ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میرا زادے راہ ختم ہو گیا تو میں نے گھاس کھانی شروع کر دی کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا پیسے رہے بتایا کہ میرے پاس کھانا نہیں کیسا سبر تھا وہ کہتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا تو آدمی میرے پاس آیا میں اسے نہیں جانتا تھا اس نے دیناروں کی ایک تھیلی مجھے دی اور کہا اپنے اوپر خرچ کرو کیسے اللہ مدد کرتا ہے اللہ پہ تو توقل تھا ہی تیر اندازی میں بھی بڑے ماہر تھے کیونکہ انہوں نے حدیث پڑھی تھی تو اس پہ عمل بھی کیا جو پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ کی وفات سکسٹی ٹو سال کی عمر میں ہوئی آپ کی وفات کے وقت جسم سے برابر پسینہ جاری تھا یہ مومن کی علامت ہوتی ہے کہ موت کے وقت پسینہ نکلنا دفن کے بعد قبر سے بہت تیز خوشبو نکلی جو سب نے محسوس کی ور راک کہتے ہیں امام صاحب نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی مجھے تین کپڑوں میں دفنانا اس میں کرتہ اور امامہ نہ ہو بعض لوگ کفن سیتے ہیں کمیز سی کے پہناتے ہیں کفن میں کمیز نہیں ہوتی چادر ہوتی ہے جس میں لپیٹا جا سکتا ہے ریپ کیا جا سکتا ہے امام بخاری فقیر تھے عبادت گزار تھے ان کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی ان جیسا کوئی دیکھا نہیں گیا امام بخاری رحمت آدم کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی سے آدم یہاں کیو کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے جواب دیا میں محمد بن اسماعیل کا منتظر ہوں یعنی بخاری کا انتظار کر رہا ہوں عبدالواحد کہتے ہیں چند دن گزرے مجھے امام بخاری کی وفات کی خبر ملی میں نے دیکھا ان کی وفات کا وقت وہی تھا جس میں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا علیین میں نیک روحیں جمع ہوتی ہیں نا تو وہ ان کا انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا کہ آج امام بخاری بھی پہنچ رہے ہیں حضرت بلال رحمت اللہ علیہ جب فوت ہونے والے تھے تو مسکرا رہے تھے ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ اتنے سخت بیمار ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کل ہم اپنے پیاروں سے جا کے ملیں گے کیونکہ ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مدینہ میں نہ رہ سکے اسی طرح ورراک کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس نشان پہ اپنا قدم رکھتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا اتباہ کرنے والے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم from سے پھر بھیکٹے کہ you موسیقی